میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر سنتے ہیں توبت نسو توبت نسو ہے کیا یہ کیسے حاصل ہوگی اس کی کیا شرائط وغیرہ ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عام تعریف توبہ کی یہ ہے دل جو ہے وہ گناہ سے خالی ہو جائے گناہ سے پاک ہو لیکن فرمائے ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نے توبت نسو کی تعریف یہ کی ہے اور بڑی جامع تعریف ہے ماضی میں جو اس نے گناہ کے کام کی ہے وہ ان کو ترک کرنے کا ارادہ کر لے ٹھیک کہ وہ کام نہیں کرے گا منزلتن لا صورتن حقیقی معنوں میں توبہ کرے چھوڑے کس مقصد کے لیے تعظیمن للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی غرض سے یعنی گناہ چھوڑنا ہے جو ماضی میں ہوا ہے کیوں چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی بنیاد پر میں مطلب سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں ارز کرتا ہوں اگرچہ سگرٹ پینا گناہ نہیں ہے ٹھیک لیکن کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ماباپ آجائیں کوئی عالم صاحب آجائیں سگرٹ پھنگ دیں گے ٹھیک ان کے سامنے نہیں پھیئیں گے ٹھیک تو ان کا یہ ترک کرنا سامنے جو فرد ہے ان کی تعظیم کی بنیاد پر ہے صحیح بیٹا کوئی غلطی کر کر آتا ہے اب وہ آئندہ غلطی کرنے سے پرہز کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہاں والد صاحب نڑا ہو گیا تو والد صاحب کی جو عظمت اس کے دل میں ہے اس کے پیش نظر یہ غلطی نہیں کرتا ٹھیک یہ کام چھوڑ دی ہے اس نے چھوڑ دیتا ہے اب جو مدرسے میں جامعہ میں یا اسکول میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک اس لیے غلطی نہیں کرتے کہ سزا ملے گی سزا ملے گی اور پشمانی ہو گی اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نیار استاذ صاحب نراز ہو جائیں گے ان کی نرازگی نہیں لینی میں لیں ٹھیک تو یہ ہے پہلا محلہ کہ اس لیے گناہ چھوڑنے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیسے کروں ٹھیک اس نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے میں کیسے اس کو ترک کروں ٹھیک اس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے میں اس میں کیسے مقتلع ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے اس کے حکم کے خلاف فرضی اس کی نافرمانی کپ کپا جائے کیسے کروں گے یہ ہے توبہ کہ جب بندے سے گلتیاں ہو جائیں گلتیاں ہونے کے بعد پھر وہ یہ سوچے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کے تعظیم کو سامنے رکھے وَحَذْرَمْ مِنْ سَخَتِهِ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو سزا ہے اس کو سامنے رکھے تو یہ ہے توبہ تنسوح میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر موسیقی موسیقی